عوامی نیوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تازہ ترین خبروں کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر اور ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑیں اور ویڈیو پر لائک دینا نہ بھولیں سعودی حکومت نے رمضان المبارک میں عمرہ ظاہرین پر بڑی پابندی آئیت کر دی اس حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے نیا قانون متعارف کروا دیا گیا ہے عمرہ ظاہرین کی تعداد میں ماہ رمضان المبارک میں تیزی سے اضافہ ہونے کے سبب سعودی حکومت نے نیا قانون متعارف کروا دیا ہے سعودی حکومت کے مطابق رمضان المبارک کے دوران عمرے کے لیے سعودی عرب آنے والے افراد ایک بار ہی عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے اس حوالے سے سعودی حکام کا گناہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کسی کو بھی دو بار عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جائے گا اس اقدام کا مقصد زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دینا ہے تاکہ مساجد میں غیر ضروری رشنہ ہو اور ظاہرین بہ آسانی عبادت کر سکیں دوسری جانب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہر طرح کا ویزا رکھنے والوں کو اجازت دی گئی ہے